سپر ہیروز کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جان سے نہیں مارتے لیکن کئی باروں سیٹویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ انہیں جان سے مار دینا ہی اچھا موقع ہوتا ہے بہت زیادہ سپر ہیروز ایسے ہیں جو ایسا بلکل نہیں کرتے اور بعد میں انہیں اپنی گلتیوں کا انجام بھوکتنا پڑتا ہے اور انہی کے ساتھ بھوکتنا پڑتا ہے اور کئی سارے لوگوں کو اپنی جان کھو کر تو اس ویڈیو میں میں نے کچھ ایسے سپر ہیروز لسٹ کر رہے ہیں جو کی اپنے دشمن کو موقع ملتے ہوئے نہیں مارتے اور بعد میں انہیں اس کا بہت بڑا پرائز پہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ویڈیو ہے جس میں میں نے صرف تین ہی سپر ہیروز انکلیوڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو میں اس کا نیکس پارٹ بھی جرور لاؤں گا سو ویٹاوڈ بیسٹک اینی مومنٹ لسٹ بگین دی ویڈیو نمبر ون رونین میں یہاں پہ گارڈین آدی گلیکسی ون کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہاں تو رونین مارا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں کیپٹن مارول کی جوک ایک پریکول تھا تو یہاں پہ رینون کا سامنا جب کیپٹن مارول کے ساتھ ہوتا ہے تو کیپٹن مارول رونین کو بس ایک ورننگ دیکھ کر جانے دیتی ہے دیسپیٹ دی فیکٹ دیٹھ رینون نے جسٹ ارث کے اوپر اپنی کافی ساری ملساز کے ساتھ اٹیک کیا تھا اور کیپٹن مارول اسے بس ایسے ہی جانے دیتی ہے تو اگر کیپٹن مارول اس وقت رونین کو مار دیتی تو رونین کی وجہ سے گارڈین آدی گلیکسی ون میں جتنے بھی لوگ مرے تھے اور جتنی بھی تباہی ہوئی تھی زنڈال کے اوپر وہ نہ ہوتی آئینو کہ یہ ایک پریکول موی تھی تو اس لئے کیپٹن مارول نے رونین کو نہیں مارا بات اگر مارول سٹوڈیو کو ایسا ہی کرنا تھا تو وہ رونین کی جگہ کسی اور ویلن کو ایڈ کر دیتے اور رونین کو رہنے دیتے اور ایسا کرنے سے کیپٹن مارول کو بھی ایک وردی اپنیٹ مل جاتا اور شاید مووی بہت زیادہ بیٹر ہو سکتی تھی تو اگر کیپٹن مارول رونین کو وہیں پر مار دیتی تو زنڈال میں جتنی بھی تباہی ہوئی ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس سے پہلے بھی رونین نے جتنی بھی کری ایمپائر کے لوگوں کی جان لی تھی وہ سب زندہ بچ جاتے بٹائنوں کی یہ ایک پوائنلس چیز ہے کیونکہ 2014 میں آئی تھی گارڈین اردی گلاکسی وان اور کیپٹن مارول آئی تھی 2019 میں تو تب 2014 میں جب گارڈین اردی گلاکسی وان بن رہی تھی تو مارول رونین تو تب سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ رونین کو دوبارہ یوز کریں گے 2019 کی کیپٹن مارول میں تو اس لیے اس وقت رونین نہیں مارا گیا کیپٹن مارول میں بٹ میرے حساب سے جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مووی کا پریقل بنا رہے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں دیکھ کر چلنا چاہیے اور اگر ہمیں کیپٹن مارول نے رینن کی جگہ کوئی اور کری امپائر کا بگڑا ہوا کری سولجر جا پھر کوئی بھی اور سوپر پارفل بینگ دیکھتا تو مووی بہت زیادہ اچھی ہو سکتی تھی اور ہمیں ایک بہت امیزنگ فائٹ دیکھنے کو بھی مل سکتی تھی نمبر دو اینڈ گیم تھوڑ اینڈ گیم مووی مارول ہسٹری کی سب سے بڑی مووی ہے اور اس مووی کا سب سے مین پارٹ ہے ٹائم ٹریول اور اسی مووی میں جب تھوڑ ٹائم ٹریول کر کر واپس دوہزہ تیرہ میں ایسگارڈ پر جاتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنی مام سے ملتا ہے جو کی ابھی زندہ تھی اور اس وقت تھوڑ کو ملکیت کی سب کمجوریوں کے بارے میں پتا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا ملکیت ابھی ایسگارڈ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے تو کیونکہ یہ فیوچر والا تھوڑ ملکیت کو ہرا چکا تھا تو اگر اس وقت فیوچر تھوڑ اپنے دوہزہ تیرہ والے تھوڑ کے ساتھ ملکر ملکیت کا سامنا کرتا اور ایسگارڈ کو وان کرتا کی ابھی ایسگارڈ کے اوپر ملکیت اٹیک کرنے والا ہے تو دیفنیٹدلی ملکیت ہار جاتا اور تھوڑ کو اپنی مام کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ہزاروں جانوں بچانے کا موقع مل جاتا اور اس طرح فیوچر تھور ملکیت کو ہرا سکتا تھا بڑھ یہ سب پوسیبل تو نہیں ہے کیونکہ انگیم مووی آوریڈی بہت زیادہ پراؤڈٹ ہو رکھی تھی اور مووی کا یہ موٹی بلکل بھی نہیں تھا تو بس میں ایک آؤٹکم بتا رہا ہوں آپ کو کیسے فیوچر کا تھور دوہزہ تیرہ میں جا کر ملکیت کو ہرا سکتا تھا اور کئی جانوں کو بچا سکتا تھا اور ایسی نہ جانے کتنی ہزاروں میں آؤٹکمز نکال سکتا ہوں انگیم مووی سے انفینٹی وار میں تھور کا تھینس کا جان سے نہ مارنا سب سے بڑا ایکزیمپل ہے کیونکہ سپر ہیروز کو اپنے انیمیز کو موقع ملتے ہی مار دینا چاہیے تو تھور نے تھینس کو جان سے نہیں مارا جس بکاوز تھور تھینس کو مارنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے وہ جروع مارا جائے گا اور یہی ایکو کے کارن تھور کی ایک گلتی کی سجا پورے یونیورز کو اگلے پانچ سال تک آدھے یونیورز کی لائفز کو کھو کر چکانی پڑی تو اگر تھور تھینس کو اسی وقت جان سے مار ڈالتا تو نہ تھینس سنیپ کر پاتا اور نہ ہی آدھے یونیورز کو وائپ آؤٹ سو آلٹی میللی تھور سب سے بڑا ایکزیمپل ہے کیونکہ ہیروز کو اپنے انیمیز کو موقع ملتے ہی مار دینا چاہیے تو یہ تھے وہ تین سوپر ہیروز جنہوں کی اپنے دشمنوں کو موقع ملتے ہی مار دینا چاہیے تھا ای نو کی ویڈیو بہت شوٹی ہے پر اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے سوپر ہیروز تھے جنہیں میں انکلیور کر سکتا تھا پر میں نے نہیں کیا یہ جسٹ ایک ٹیسٹ ویڈیو ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میں اس کے اور بھی پارٹس بنا سکتا ہوں تو نیچے بتانا ضرور کمیس ایکشن میں تو میرے پاس ایسے بہت سارے سوپر ہیروز کے لئے سٹیج انہوں نے کی اپنے دشمن کو موقع ملتے ہیں نہیں مارا اور بعد میں انہوں نے اس کی بہت بڑی کمیس چکانی پڑی بڑی یہ سب جو آؤکم سے جو میں نے بتائی وہ پوسی بہت تو نہیں ہے موویز میں کیونکہ obviously موویز کی جو سکرپ لکھی تھی وہ اسی ساب سے لکھی گئی تھی کہ آگے چل کر ایسا نہ ہو بڑ اگر کسی مووی کا پریکل بنتا ہے تو ٹائم میں بہت زیادہ گھڑ بھڑ ہو جاتی ہے پلاس اسے اور بھی زیادہ کمپلیکیٹر بنا دیتا ہے ٹائم ٹرائیور جو کی ہم نے اینڈ گیم میں دیکھا تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے پوری کی پوری ٹائم لین پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہے سو اس کے قارن کئی سارے قوشنز کھڑے ہو جاتے ہیں سو دیٹس اٹھ فر ٹوڈے ناو ایویل سیجن میں نیکس ویڈیو اور اس کے لئے میں نے ایک ولوگ چینل بھی سٹارٹ کیا ہے شاید آپ کو نہیں پتا تو اگر آپ لوگ میرے ولوگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک آپ کو دسکرپشن میں بھیل جائے گا اور ناو ایویل سیجن میں نیکس ویڈیو تیل دن بائی بائی موسیقی